بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں اپنی ایک ناکس رائے اور اپنے چھوٹے سے تجربے کا جو اس کا نتیجہ ہے وہ آپ کے سامنے رکھنے آیا ہوں اور بہت ہی امپورٹنٹ بات میں آپ سے کرنے آیا ہوں اپنی جو میری ایک ناکس رائے ہے وہ میں آپ کے سامنے آج رکھوں گا اور اس میری بات کو آپ نے سننا لازمی ہے آج کی جو خاص کر میرے جو ٹارگٹ آرڈینس ہے وہ میرے طرح کے ینگ لوگ ہیں ینگ جنریشن یو تھے خاص کر طالب علم ہیں اب طالب علموں کی ہماری ناکامی کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے یہ میں آپ کو آج بتاتا ہوں ہماری سب سے ناکامی کی جو بڑی وجہ ہے وہ ہم اپنے اندر کی جو خوبی ہے اس کو نہیں پہچانتے انسان کے اندر ہر انسان کے اندر ایک کوالٹی ضرور ہوتی ہے ہر انسان کے اندر ایک خوبی اور ایک خامی ضرور ہوتی ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے علاوہ کوئی انسان پرفیکٹ نہیں ہے سوائے نبیوں کے پیغمبروں کے جو اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے اچھا ہم اگر کامیاب ہونا چاہتے ہیں ہم اگر اپنی سکسس حاصل کرنا چاہتے ہیں اپنے مقصد میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے ہر انسان کے اندر ایک خوبی موجود ہوتی ہے یہ بات میں نے پہلے بھی کیے ہر انسان کے اندر کوئی نہ کوئی خوبی موجود ہوتی ہے اب ہم نے کرنا کیا ہے اپنی اس خوبی کو ڈھوننا ہے یہ جو طالب علم ہیں میں نے میٹرک کی پھر اس کے بعد میں نے کالیج کالیج کی تعلیم کی پھر اب میں یونیسٹی کا سٹوڈنٹ ہوں تو اس سارے دورانیے میں جو میں نے میں نے جو چیز نوٹ کی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے سٹوڈنٹس میں ان کی سکلز کے اوپر ان کی مہارت کے اوپر ان کے اندر کیا خوبی ہے اس کے اوپر کام نہیں کیا جاتا کتابوں کتابیں رٹوائی جاتی ہیں کتابوں کے اندر بھی جو مواد ہے وہ نہیں بتایا جاتا یہ پریکٹیکل لائف میں کہاں یوز ہوتا ہے کہاں استعمال ہوتا ہے صرف رٹے لگوائی جاتے ہیں اب میں میڈل کلاس فیملی سے ہوں میں جن سکولوں سے پڑھا ہوں بلکل پاکستان میں بہت اچھے سکولز بھی ہوں گے ہیں بلکہ ہیں جو انسان کی سکلز کے اوپر بھی کام کراتے ہیں بکس کو بھی ساتھ لے کے چلتے ہیں دنیا کا بھی بتاتے ہیں دنیا میں کیا ہو رہا ہے لیکن جن سکولوں میں میں پڑھا ہوں میں ان کا بتا رہا ہوں ان میں کیا ہوتا ہے صرف اور صرف مارکس کے پیچھے لگایا جاتا ہے ہم میٹریک میں تھے جی اتنے مارکس لے لوگے تو اچھے کالج میں اڈمیشل ملے گا کالج میں تھے اتنے مارکس لے لوگے تو یونیورسٹی میں آپ کا اڈمیشل ملے گا یہ بالکل نہیں بتایا جاتا کہ آپ اپنی سکلز کو دیکھیں گے نا اپنی جو آپ کے اندر خوبی ہے نا اس کو دیکھیں گے نا اس کو آپ پالش کریں گے نا تو آپ کامیاب ہو جائیں گے نہیں جی آپ نے اتنے مارکس لینے ہیں اتنا یہ اتنے آپ نے یہ رٹے لگانے ہیں بخص پڑھنے تو اپنی جو انسان کے اندر سکلز ہوتی ہیں اس کے اوپر کام نہیں کیا جاتا اب کامیابی کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے میں ابھی میں نے کامیابی حاصل کی نہیں ہے جو میرا مین مقصد ہے لیکن بہت ساری کامیابیاں میں نے حاصل کی ہیں بہت سارے میں نے اپنے موٹیف میں نے اپنے مقصد حاصل کیے ہیں اس لئے ہی میں آج آپ سے بات کر رہا ہوں اب ان مقصد کو کیسے اچیو کرنا ہے سب سے پہلے تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ رکھنا ہوگا اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین رکھنا ہوگا اس کے بعد ہمیں خود اعتمادی پیدا کرنی ہوگی سیلف کانفیڈنس پیدا کرنا ہوگا اب خود اعتمادی کیسے پیدا کرنی ہوگی اب میں ایک شخص کی مثال دیتا ہوں کہ کوئی ایک بندہ ہے وہ کہتا ہے یار مجھے لکھنے گنا میرے اندر لکھنے کی صلاحیت ہے اور صلاحیت بھرپور صلاحیت ہے وہ جب لکھنے کا کام جانتا ہوتا ہے وہ اپنے کام کے اندر خود کو پالش کرتا ہے پالش کرنے کی مزید کوشش کرتا ہے تو اس کو اپنے اوپر ایک خود اعتمادی پیدا ہوتی ہے کہ یار یہ کام میں کر سکتا ہوں اور بہت اچھے سے کر سکتا ہوں تو وہ کام وہ کرتا رہے گا کرتا رہے گا کرتا رہے گا تو ایک دن اس کو کامیابی ملے گی کیونکہ اس کو اپنے اوپر یقین ہوگا اپنے اللہ کے اوپر یقین ہوگا اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں لَيْسَلِ الْإِنسَانِ إِلَّا مَعْسَا کہ انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے تو اگر ہم اپنے آپ کی خوبی کو اپنے اندر کی خوبی کو پہچانے اور اس کو پولش کریں تو ہم کامیاب ہو سکتے ہیں ہم لوگوں کی باتوں میں ہم نے نہیں جانا کہ ہم نے ڈاکٹر بننا ہے ہم نے پائلٹ بننا ہے ہم نے انجینئر بننا ہے ہم نے یہ کرنا ہے ہم نے خود کو دیکھنا ہے تھوڑا سا وقت ہم نے خود کے ساتھ سپینڈ کرنا ہے جب ہم اکیلے ہوتے ہیں تو ہم نے خود کے ساتھ سپینڈ کرنا ہے اپنا وقت اور خود کے ساتھ یہ فیصلہ کرنا ہے کہ یار میرے اندر ایسی کیا خوبی ہے میں کیا کر سکتا ہوں کہ جس چیز میں مجھے لوگ اپریشیٹ کرتے ہیں کہ یار یہ چیز تم اچھی کرتے ہو اس چیز کے پر ہم نے کام کرنا ہے اس چیز کے پر ہم نے فوکس کرنا ہے اور انشاءاللہ کامیابی ہمارے قدم چومے گی ایک دن تو بہت شکریہ اگر یہ میری چھوٹی سی ناکس رائے یہ میری چھوٹی سی بات اگر آپ کو اچھی لگتی ہے اچھی لگی تو آپ نے اپنی فیڈ بیک بھی دینی ہے کمنٹس میں اور آپ نے اس ویڈیو کو شیئر بھی کرنا ہے اور سب سے مہین بات ہم نے اللہ تعالیٰ پر یقین رکھنا ہے اور خود اعتمادی پیدا کرنی ہے سیلف کانفیڈنس پیدا کرنا ہے تو کامیابی ایک دن آپ کے سامنے کھڑی ہوگی آپ کامیابی کے سامنے ہوگی اور کامیابی آپ کے سامنے ہوگی جزاک اللہ اللہ حافظ